دوسرا سلطین پچیسوں باب اور اس کی سلطنت کے نمے برس کے دسمے مہینے کے دسمے دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ ظن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل گردہ گرد حصار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارمے برس تک شہر کا محاصرہ کیا اور چوتھے مہینے کے نمے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باگ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت قصدی شہر کو گھیڑے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا لیکن قصدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرہو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراغندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتوہ دیا اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے اور شاہ بابل نبو قد نظر کے عہد کے انیس میں برس کے پانچمے مہینے کے ساتمے دن شاہ بابل کا ایک خادم نبو زارادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور قصدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سرداروں کے ہمرا تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گھرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبو زرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے ہوس کو جو خداون کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور انگیٹھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوز اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداون کے گھر کے لیے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا ایک ستون اٹھارہ ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج تین ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گردہ گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھی اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے پانچ آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے بڑے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے لوگوں میں سے ساتھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جلوداروں کا سردار نبو زاردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ریبلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے ہماد کے علاقہ کے ریبلہ میں ان کو مارا اور قتل کیا سو یہودہ بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا اور جو لوگ یہودہ کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکد نصر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جدلیہ بن اخی کام بن سافن کو حاکم مقرر کیا جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یہنان بن کریہ اور سرایہ بن یخمت نتفاتی اور یازنیہ بن میکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا قصدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی مگر ساتھویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ دس مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور قصدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ قصدیوں سے ڈرتے تھے اور یہو یاکن شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے بارویں مہینے کے ستائیس میں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اوویل مردک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یاکن شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلاند کی سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی موسیقی